کہ پہلے علم تھا یا پنجانہ تھا اللہ اکبر مسئلہ ہی حل کر دیا اب بے وقوف ہیں جو خامخا آج کل یہ انٹرنیٹ پر علج رہے ہیں علم کے بارے میں ایک صاحب بڑے کعورٹ ٹائپ ہیں بہت ہی کعورٹ ٹائپ بہت بزدل ان بیچاروں نے ہمیں ایمیل کی کہ حضور آپ بڑی پافشاری فرما رہے ہیں علم کے اوپر ہم سے تو علم اٹھتا نہیں میں نے کہا ہم سے علم چھٹتا نہیں کہنے لگے اس کی ریزن کیا ہے میں نے کہا ریزن یہ ہے کہ نبی نے کہا تھا مرد کو دوں گا اللہ وکل پچھ سمجھ رہے ہیں یہ نہیں دیجئے کی بلا کیا کہہ دے باواز بل سلام اللہ وکل قرار ہوگا وہ مرد وہ مرد قرار ہوگا غیر فرار ہوگا غیر فرار ہوگا وہ کبھی بھاگے گا نہیں اور اس کی اور قوالٹیز ڈاکس اب یہاں جائے اور قوالٹیز یہ ہیں کہ عجیب ہے یہ منزل فکر کہ وہ اللہ ورسول کا محب ہوگا یہ تو ساری دنیا میں جتنی اپلیکیشنز آپ آن لائن فل کروالے سبمیٹ ہو جائیں گی کہ ہم اللہ کے محب ہیں ہم رسول کے محب ہیں اللہ اکبر دوسری جو شرط اس میں رکھ دی کہ وہ صرف محب خدا ورسول نہیں وہ محبوب خدا رسول بھی ہے بھئیہ محب ہونا آسان ہے محبوب ہونا مشکل ہے ونوے محبت امت کرتی ہے تووے محبت علی کرتے ہیں کچھ ملادہ فرمانے ہیں نا اور پھر لا یرجعو نصب علم ذہن میں رہے لا یرجعو حتی ہو یفتح اللہ ہو علی حتی ہو یفتح اللہ ہو بھی جب تک اللہ اس کے ذریعے فتح نہ کر دے وہ پلٹے گا نہیں لیجئے مسئلہ ہی حل ہو گیا وہ مرد وہ قرار وہ غیر فرار وہ محبوب خدا ورسول محب خدا ورسول پلٹے گا نہیں حتی ہو یفتح اللہ جب تک فتح نہ ہو جائے اب معرخ نہیں ہے جب جملہ لکھا کہ کوئی ضرورت پڑ گئی نبی کو نبی نے بلا بھیجا کہ یا علی واپس آئیے اچھا یہ حجیب بات ہے کہ یہ آج میں ارز کر دوں انشاءاللہ آپ کو کام آئے گی یہ آف سیزن ہے اس لیے جلدی جلدی گزر رہا ہوں کہ جو مقام ہے ناد علی کا اللہ کی نسبت سے وہی مقام ہے نصب علم کا علی کی نسبت سے آج سمجھنے کے کوشش کریں اس لیے کہ ناد علی کی شان نزول کو نصب علم کہتے ہیں کچھ سمجھے یا نہیں میں دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں ناد علی تھیوری کا نام ہے نصب علم پریکٹیکل کا نام ہے کچھ ملادہ کیا فضلات نے تو یہ ناد علی بھی وہی نازل ہوئی نصب علم بھی وہی پہ ہوا یہ وراست بھی وہی ناد علی کی ندا بھی وہی اور اب عجیب منزل فکر یہ ہے کہ سرکار کو جب بلایا تو رجع علی رجعتن قہقرائی علی پلٹے مگر رخ رہا مرحب و انتر کی طرف حارس کی طرف پشت رہی لشکر اور نبی کی طرف تو جو رہے اس کو کہتے ہیں عربی میں رجعت قہقرائی اوندھے مو جسے آپ کہتے ہیں اوندھے مو کہتے ہیں مو در رہا اب پشت کے طرف سے آ رہے ہیں یہ ریورس سرکار واک کر رہے ہیں تو ایک صاحب آئے جن کو بہت زیادہ جیلیسی تھی علی سے انہوں نے نبی کا کندہ حلاقہ کا دیکھا ہے کتنا جسور ہے آپ کے پاس آ رہا ہے اور پشت کر کے آ رہا ہے سرکار نے کہا علی سے خود پوچھو کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں پوچھا کہ یا علی آپ کو نبی کی طرف آنا تھا تو نبی کی طرف رہتا پشت نبی کی طرف کیوں تھی علی نے فرمایا تم نے سنا نہیں تھا پانچویں کوالفکیشن ہی تو یہی تھی کہ وہ پلٹے گا نہیں جب تک فتح نہ کر لے تو فتح ہوئی کب ہے کہ میں پلٹ کیا ہوں کچھ ملاحظہ کیا ہے آپ حضرات نے یہ سرکار گئے اچھا یہ بھی زینشن ہو جائے کہ مفسرین نے محدثین نے اور معرخین نے اسی ولا تقول انہ کے ذہل میں اور فتح خیبر کے تناظر میں یہ لکھا ہے کہ سرکار امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ جب جا رہے تھے تو آپس میں عجیب قسم کی کانسپیریسیس شروع ہو گئی چیمیگوئیاں کیونکہ وہ کہتے کیا تھے کہ معرخ نے لکھا یجب بنونہو ویجب بنوہم ہمیشہ لشکر بلیم کرتا تھا کہ ہمارا سالار بزدل تھا اور سالار بلیم کرتا کہ میرا لشکر بزدل تھا ذرا سمجھئے گا اب عجیب منزل فکر یہ ہے کہ کسی نے حضور سے پوچھ لیا کسی نے حضور سے پوچھا ابھی حضور نہیں بولے ایک محبِ علی بولا کہا دیکھو چالیس میں دن اگر نبی لشکر بدلے تو لشکر بزدل تھا اور اگر سالار بدلے تو سالار بزدل تھا اب سرکار جو گئے مولا کائنات ظاہر ہے خیبر تو پڑھنی نہیں ورنہ خیبر پہ پورا عشرہ پڑھ الحمدللہ اتنا میٹیری رہے کبلا خیبر پہ پورا عشرہ ہمارے مولانا تو ماشاءاللہ ہم سے بہت سینئر ہیں اور یہ تو زبردست خیبر و خندق پڑھتے ہیں آج میں صرف دو جملے کہہ کہ آپ کی زہمتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں سرکار جب گئے تو ظاہر ہے کہ اپنی قوت ربانی سے خیبر کے در کو اللہ آپ کو لے جائے خیبر آپ دیکھیں جا کر جب تک آپ خیبر دیکھیں نہیں آپ کو فاتح خیبر کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا تو آپ نے اٹھا لیا اور اس کے بعد پھر عجیب منزل فکر یہ ہے کہ ٹاور پہ بیٹھے تھے ایک نجومی اور ایک سیکیوٹی گارڈ سیکیوٹی گارڈ کا نام تھا اسلم ابن زرعہ نجومی ستارے ملا رہا تھا کہ سرکار نے جا کر جب پتھر پہ علم گارڈ دیا اب نصب علم ذہن میں رہے بس میں زہمت ختم کرنے والا ہوں نصب علم جب کر دیا دیکھیں عجیب ہے آپ نے بھی یہاں پتھر پہ ہی لگایا دیکھ لیجئے یہاں پر بھی الحمدلہ پکا ایک دم کہ چیوٹی پہ نہیں لگایا آپ نے علم کو پتھر پہ جب نصب کر دیا اور پتھر میں گر گیا تو اس وقت اسلم ابن زرعہ نے نجومی سے کہا کہ یہ دیکھا موسیقی